ہیلو دوستو میں ہوں ابھی سیکھ آپ کا سیل پریپیر گروہ جی دوستو اگر آپ کے پاس کوئی موٹر سائی کے لیے سکوٹر ہے اور اس میں پرولم اگر یہ آ رہا ہے کہ اس کا جو بلب ہے بار بار فیوز کر رہا ہے ٹھیک ہے ہیڈ لائٹ بلب تو دوستو اس کا ایک جو کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیفیکٹیو آر آر یونٹ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ریگولیٹر ریکٹی فائر ہے یہ میں نے چینج کیا ہے نیو ون اور اگر یہ ڈیفیکٹیو رہا اور اس کو آپ چینج نہیں کریں گے تو بار بار دیکھیں ایک بار فیوز ہو سکتا ہے یہ جو بلب ہے کبھی کبھی فیوز ہو گیا بہت دین سے کام کر رہا ہے اس کا بھی ایک لائٹ ہوتا ہے فیوز کر جاتا ہے بٹ میں نے اسے جسٹ ابھی ون ویک پہلے میں نے کیا تھا ریپلیس اور پھر سے یہ فیوز ہوا اس کے بعد یہ کنفرم ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ کہ یہ جو آر آر یونٹ ہے یہ ڈیفیکٹیو ہے اور اس کے وجہ سے آپ کا یہ جو ہیڈ لائٹ بلب ہے اور یہ سب فیوز ہوتا ہے اور اگر اس کو آپ نہیں سہی ٹائم پہ ریپلیس کریں گے اسی پہ اگر آپ چلاتے رہیں گے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا سی ڈی آئی ہے یہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کا آپ کو دھیان رکھنا اگر بار بار فیوز ہو رہا ہے تو آپ کو یہ ریپلیس کرنا ہے اور یہاں پہ یہ جو آدار یونٹ ہے اس کا کاؤسٹ اگر آپ دیکھیں گے تو سیون انڈرڈ فورٹی ایٹ تھا پرائس یہ دیکھیں یہاں پہ سیون انڈر فورٹی ایٹ اس کا پرائس تھا یہ دیکھیں تو یہ بھی کاؤسٹلی ہوتا ہے ہونڈا کا جنین اور یہ بیٹر ہے دن چینجنگ دی سی ڈی آئی کیونکہ ایک بار سی ڈی آئی اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کا کاؤسٹ آپ کا آ جاتا ہے ایٹین ہنڈر پلس تو یہ ایک ٹینسن ہوتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کے موٹر سائی کے لئے سکوٹر میں بھی یہ پرولم آ رہا ہے بار بار بل فیوز ہو رہا ہے تو اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دوستو پریز تو لائک کے اپنے دوستوں میں شیئر کیے اور اگر اس چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب جروب کیجئے گا and at last thank you thank you for watching ملتے ہیں نیکس ٹو میں